یہ ترمیمی خانون ان پی آر ان آر سی اور سی اے اے کے خلاف آج اسمان محمد خان تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے وائس پریزیڈنٹ کی خیارت میں دھرنا چوک پر خواتین کا پورا من احتجاج کیا گیا اس موقع پر اسمان محمد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے وزیراعظم کی جانب سے لائے گئے سیاہ خانون ان آر سی اور ان پی آر پورے ہندوستان کو تباہ کر دے گا بابا صاحب وہ بھی مراؤ امبیٹ کر کے بنائے ہوئے کانسٹیوشن کو تہس نہس کر دے گا لہٰذا انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ جہاں جہاں بھی ان آر سی اور ان پی آر کو لے کر دھرنے و احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اس میں شرکت کر کے اسے کامیاب بنائے آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اس تعلق سے مزید کیا کہا مراؤ چوک پر خواتین کا پروٹسٹ رکھا گیا سٹڈن پروٹسٹ اس میں کافی حدرباد کی خواتین آئی ہیں اور ہمارے اس ماں میڈم آئے ہیں ہماری دوسری پہنے آئے ہیں کافی خواتین آئے ہیں یہاں پر اور کامیاب پروٹسٹ ہے پروٹسٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ ان پی آر این آر سی ایک ایسا سیاہ خانون ہے جو پورے ہندوستان کو تباہ کر دے گا اور بھابا صاحب نمرا ورمیٹر صاحب کے بنائے کوئی کونسٹیویشن کو تحس نحس کر دے گا لہذا میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پروٹسٹ ہو رہے ہیں آپ لوگ نکلے گئے یہ کوئی کیسز کچھ کام میں آنے والے ہیں یہ چوٹے موٹے کیسز ہیں آزادی کے لیے انگریزوں سے کوئی پوچھ کے فرمیشن لے کے درنے نہیں ہوئے تھے درنے لے کے ڈانڈی مارچ نہیں ہوا تھا کوئی پروٹسٹ نہیں ہوا تھا آزادی خالی نہیں ملتی آزادی کے لیے سباس چندر بوٹس آزادی کے لیے بولتے تھے کہ تم تجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا لہذا آج آپ وقت دو تو این آر پی ہٹیں گے اگر آپ وقت نہیں دیں گے دعوتوں میں چاہدیوں میں مصروف رہیں گے تو آپ اٹینشن کیمپ میں بالکل جائیں گے جب تک آپ حرکت نہیں کریں گے برکت نہیں ہوگی آپ کو چوروں سے اور چھوٹوں سے لڑنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کافی چوکرنا ہو کے لڑنا پڑے گا ہندوستان کا پردھان منتری آج جو ہے وہ رسس کا ٹٹو ہے رسس وہ جماعت ہے جو انگریزوں کی چاٹوکاری کرتی تھی اور جو فریڈم فائٹرز تھے جو ہمارے دیش کے لیے